ڈا پوسٹ مین کے فیس بک پیش پر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مخم موسمیات کی طرف سے وادی کشمیر میں سترہ سے لے کر بیس فیوری تک جو ہیں بارش اور برباری کے امکانات ظاہر کیے گئے تھے اور اسی کے این مطابق آج وادی کشمیر میں پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ شروع ہوا جبکہ میدانی علاقوں میں اس وقت بارشے ہو رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بانیحال سے جھٹ چکے ہیں تاہیر بانیحالی صاحب جن سے ہم نیشنل ہائیوے کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تاہیر صاحب آپ کو بہت شکریہ کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس وقت نیشنل ہائیوے کے بارے میں جی اگر ہم اس سمیں جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے کی بات کریں ابھی جو ہے کازی گونڈ بنیحال رامن سیکٹر ادھنپور میں بھی بارش ہو رہی ہے لیکن ابھی جو ہے جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے بلکل اوپن ہے کہیں پہ کوئی لینڈ سلائیڈ نہیں ہوا ہے ڈالواز ایریا میں جو ہے تھوڑا بہت رات کے ہی سمیں جو ہے وہ جو مڈ سلائیڈ ہے اس میں ایک ٹرک فسا ہوا تھا پھر صبح کے ٹائم ہی جو ہے ٹریفک پولیس نے اس کو وہاں سے نکال دیا اور ابھی جو ہے معادنین سے ٹریفک بلکل دونوں سائٹ سے شموٹی چل رہا تھا لیکن ابھی جو ہے تھوڑی سی بارش جو ابھی ڈالواز ایریا میں بھی ہو رہی ہے اس کے کارن جو ہے وہاں پہ پھر سے تھوڑی سی مڈ سلائیڈ آنے کی وجہ سے پھلہاں ناشتری پیڑا میں جو ہے ٹریفک جام لگا ہوا